مارکو چین موڈل مارکو چین موڈل کیا ہے اس میں ٹرانزیشن میٹرکس اور ٹرانزیشن ڈائیگرامز شامل ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں مارکو چین موڈل اس کو چین کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک چین کی طرح کنٹینیو رہتی ہے یعنی کہ ہمیں ایک ویک کی ویک ون کی انفرمیشن دھی وی ہو تو اس کی مدد سے ہم ویک ٹو ویک ٹری ویک فور اسی طرح سے کسی بھی ویک کا ہم انفرمیشن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس ویک ون کی مدد سے اس لیے یہ پروسس اگر آپ کنٹینیو رکھیں تو یہ چلتا رہتا ہے اور آپ کسی بھی ویک کا ڈیٹا فائنڈ کر سکتے ہیں اس لیے اس کو کہتے ہیں مارکو چین اب ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانزیشن میٹرکس سے کیا مراد ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک میٹرکس کے فارم میں لکھا جاتا ہے اور اس کو ہم پی سے ڈینوڈ کرتے ہیں پی از ایکوال ٹو ہم ایک اگزیمپل لیتے ہیں زیرو پوائنٹ ٹو زیرو پوائنٹ ایڈ ون اور زیرو اس ٹرانزیشن میٹرکس کے جو انٹریز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ون سے سمالر اور زیرو سے زیرو یا زیرو سے گریٹر ہوتے ہیں یعنی کی یا ایک میکسیم او ون کے ایکوال ہوگا اور منیم او کیا ہوگا زیرو کے ایکوال ہوگا ان کے درمیان ہی یہ ویلیوز ہوتی ہیں کیونکہ ٹرانزیشن میٹرکس کے اندر پروبیبلیٹی اس کو لکھا جاتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ پروبیبلیٹی ہمیشہ زیرو اور ون کے درمیان ہی لائی کرتا ہے اس لئے اس کے انٹریز بھی زیرو اور ون کے درمیان ہی ہوں گے اگر ہم اس میٹرکس کو دیکھیں تو اس میٹرکس کا جو ہر رو ہے روز کے انٹریز کا سم کس کی ایکوال آ رہا ہے ون کے ایکوال آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر روز کا سم ون کے برابر آ رہا ہے تو یہ روز کس کو شو کر رہے ہیں یہ روز شو کر رہے ہیں سٹیٹس کو یہ ہے سٹیٹ ون یعنی پہلی حالت اور یہ ہے سٹیٹ ٹو دوسری حالت اس کا مطلب سٹیٹ ون سے سٹیٹ ٹو میں تبدیلی کو شو کرتا ہے یہ matrix اسی لئے اس کو transition matrix کہتے ہیں اب یہ state کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے for example کوئی business کا ہو سکتا ہے کہ business میں profit کی کیا state ہے ہر week کے حساب سے یا year کے حساب سے دیکھیں اسی طرح کسی student کے report کاٹ کے بھی states ہم دیکھ سکتے ہیں in short یہ row wise کس کو show کر رہے ہیں state 1 اور state 2 کو show کر رہے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس matrix کو کیسے read کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لکھا 1,2 1 کا مطلب state 1 اور 2 کا مطلب state 2 تو یہاں پہ بھی لکھیں گے 1 اور 2 اس کے بعد کیونکہ روز کا sum 1 کے equal آیا تھا تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس طرف آپ لکھیں گے from اور یہ ہوگا 2 یعنی کہ اس میں اگر ہم تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں from state 1 to state 1 state 1 سے اگر ہم state 1 کی طرف آنا چاہیں تو وہ کس کی equal ہے اس کی probability ہے 0.2 اسی طرح from state 1 to state 2 state 1 سے state 2 میں جانے کی probability اگر ہم نے دیکھنی ہے تو وہ ہے 0.8 اسی طرح اگر ہم دیکھنا چاہیں state 2 سے state 1 میں جانے کی probability تو وہ ہے 1 اسی طرح 2 میں جانے کی probability ہے 0 تو یہ matrix ایک state سے دوسرے state میں تبدیلی کو شو کرتی ہے اسی لئے اس کو کہتے ہیں transition matrix اس کو دو طریقوں سے لکھتے ہیں پہلا طریقہ ہم نے دیکھ لیا جس میں روز کا سم ہمیشہ 1 کے equal آئے گا اسی کو لکھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے پی is equal to 0.2 1 0.8 اور 0 اب اگر ہم اس matrix کو دیکھیں تو اس matrix میں columns کا سم کیا ہے 1 کے equal آ رہا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ original جو پی matrix سے اس کے اگر transpose لے لیں تو ہمارے پاس یہ والا matrix آ جائے گا اب کیونکہ اس matrix میں جو اس طرف entries ہیں وہ show کر رہے تھے from کو transpose لینے کے بعد یہاں پہ یہ states بن جائیں گے state 1 اور state 2 تو اب جو ہے یہ کس چیز کو show کرے گا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے from اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے to یہ آپ نے خود identify کرنا books میں اس طرح سے لکھا نہیں ہوتا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ rose کا sum 1 آتا ہے کی columns کا sum 1 آتا ہے اگر column کا sum 1 آتا ہے تو یہاں پہ آپ from لکھیں گے اور یہاں پہ to لکھیں گے اور اگر rose کا sum 1 آتا ہے جیسے کہ اس case میں ہے تو یہ ہو جائے گا from اور یہ ہو جائے گا to اور جہاں پہ from لکھا ہوتا ہے وہ ہمارے states کو show کرتا ہے اس سے ہمارے entries پہ کس طرح فرق پڑتا ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس پہلی والے example کو دیکھ لیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں from 1 to to state 1 سے state 2 میں جانے کی کیا probability ہے 1 سے 2 میں جانے کی probability ہے 0.8 لیکن اگر ہم یہاں سے دیکھیں from 1 sorry اگر ہم یہاں پہ from اور 2 کی position change نہیں کرتے اور ہم اس چیز کو ان کا sum کر کے چیک نہیں کرتے تو اگر ہم یہاں سے کیونکہ ہم نے یہاں پہ 1 اور یہاں سے 2 لیا تھا تو یہاں سے 1 اور یہاں سے 2 لے لیں تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا answer آ رہا ہے 1 حالانکہ matrix same ہے تو یہ کیونکہ ہم نے غلط لیا ہے ہم نے ult لیا ہے تو ہمیں کس طرح سے دیکھنا ہے from 1 اب یہاں پہ from ہے تو from 1 to 2 تو 1 سے 2 میں جانے کی کیا probability ہے وہ یہ والا number ہے جو کی ہے from 1 to 2 0.8 تو آپ کے end result پہ کوئی فرق نہیں پڑتا صرف یہ matrix کو لکھنے کے دو different طریقے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ transition diagram سے کیا مراد ہے اور transition diagram کیسے بنائے جاتے ہیں اسی تبدیلی کو diagram کے ذریعے show کرنے کو کہتے ہیں transition diagram تو transition diagram کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ہم ہر state کو ایک circle سے show کریں گے یہاں پہ کیونکہ two states ہیں total تو ان دو states کو ہم دو circles میں show کرتے ہیں اور circle کے اندر ہم نے states کے نام لکھ لئے یہ one ہے اور یہ two ہے اس کے بعد اب ہم نے یہاں سے دیکھنا ہے اگر ہم for example اس matrix کو consider کریں تو یہ لکھا ہوا ہے from state 1 to state 1 سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ one سے one پہ کیا ہے zero point two probability ہے تو one سے one پہ جانے کو ہم show کرتے ہیں اس طرح سے one کے اوپر سے ہی وہ start ہوتا ہے اور one کے اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے اور یہاں پہ arrow لگا دیں گے اور یہاں پہ آپ لکھیں گے zero point two تو یہ چیز کیا show کر رہی ہے یہ show کر رہی ہے کہ state 1 سے اگلی دفعہ بھی state 1 پہ رہنے کی کیا probability ہے zero point two ہے اب from state 1 to state 2 state 1 سے state 2 پہ جانے کی کیا probability ہے one ہے تو state 1 sorry یہ میں نے ultra read کیا ہے یہ 2 تھا یہاں سے read کرنا تھا from state 1 from state 1 to state 2 اب one سے پہلے one پہ اب one سے two پہ ہم نے دیکھنا ہے تو یہ ہے zero point eight one سے state 2 پہ جانے کی probability ہے zero point eight next ہم دیکھتے ہیں state 2 کو تو state 2 سے state 1 پہ جانے کی کیا probability ہے from state 2 to state 1 تو یہ probability ہے one تو two سے one پہ جانے کی probability ہے one اور two سے two پہ رہنے کی from state 2 to state 2 probability کیا ہے zero ہے اگر آپ کے transition matrix میں probability zero لکھا گیا ہو تو پھر آپ یہاں پہ کوئی arrow نہیں لگائیں گے کیونکہ zero کا مطلب ہوتا ہے کچھ نہیں تو اس طرح سے ہم transition matrix کے ذریعے سے transition diagram بنا سکتے ہیں یا پھر کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں transition diagram دیا ہوتا ہے تو اس کی مدد سے ہم transition matrix بنا سکتے ہیں یا ہمیں کوئی statement کے form میں دیا ہوگا تو اس کی مدد سے ہم transition diagram بھی بنا سکتے ہیں اور transition matrix بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو transition diagram گیون ہو تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک state سے جیسے کہ اس کی اس میں state one ہے اس میں سے جتنے بھی arrows باہر کی طرف نکل رہی ہیں ان کا sum one ہونا چاہیے جیسے کہ یہاں سے arrow نکل رہی ہے بہش ہے کہ اس کے اوپر واپس آرہی لیکن پہلے یہاں سے نکل رہی ہے تو یہ ہے 0.2 اور اسی طرح سے ایک اور arrow یہاں سے نکل رہی ہے وہ ہے 0.8 تو ان کا sum کس کی equal ہے one کے equal ہے اسی طرح state two کو دیکھیں تو یہاں سے بھی جو arrow نکل رہی ہے وہ one کے equal ہے اگر کبھی آپ diagram draw کرو اور ان کا sum one سے زیادہ آئے تو اس کا مطلب آپ نے transition diagram غلط draw کیا ہے آپ دوبارہ سے اس کو چیک کر لیں کہ آپ کی کہاں غلطی ہوئی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے transition matrix اور transition diagram کے بارے میں پڑھا جس کو combine ہم کیا کہتے ہیں markov chain model کہتے ہیں موسیقی